وہ بھی بتا کہ انشاءاللہ بات ختم کر رہا ہوں اپنی عید الاضحہ کی نماز جو ہے عید الفطر سے تھوڑا جلی پڑھنا چاہیے ابھی جلی کیا ہوتا ہم کو تم عالم نہیں ہر نماز ہی لیٹ ہے ہماری تب جلی کیا ہوں عید الاضحہ کی نماز عید الفطر سے جلی پڑھنا چاہیے حالا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز بھی اشراق کے فوراً اول وقت میں پڑھتے اور عید الاضحہ بھی کبھی تاخیر ہوئی آپ سے عید الاضحہ میں کبھی تاخیر نہیں اشراق سمجھتے آپ فجر کی نماز کے بعد فوراً سورج نکلتے ہی پڑھے جو بمشکل 20 منٹ ہوتا ہے فجر کے بعد 25 منٹ میں سورج نکلتا ہے جیسا حرمائن میں ہوتا ہے آپ اگر ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے حرم کا تو لوگ فجر پڑھتے ہیں حرم میں بڑھ جاتے ہیں پس فجر کے بعد لوگ تکبیرات پڑھتے بیٹھے رہتے ہیں فوراً اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے جماعت کھڑی ہو جاتی تو رسول اللہ عید الاضحہ عید الفطر سے تھوڑا جلی پڑھتے ہیں تو کم از کم اگر ہم عید الفطر سائے دس بجے پڑھتے ہیں پتہ نہیں اشراق ہو کے آبابین کا وقت ہے وہ تو تو کم از کم اس کو تھوڑا سا نیچے لالے دو ایک گھنٹے تاکہ فائدہ ہو لوں اللہ کے رسول عید الاضحہ تھوڑی جلی پڑھتے ہیں عید الفطر کے مخابلے میں ویسے عید الفطر بھی اشراق میں پڑھ لیتے ہیں جلی بولے تو اس میں بھی اول وقت پڑھتے ہوں گے آپ اشراق کا تھوڑا لیٹ والا اور تھوڑا اول وقت سمجھ رہے ہیں آپ جلی پڑھی ویسے عید کی نماز جلی پڑھنا چاہیے اسی طرح عید الاضحہ میں بہتر ہے کہ آدمی بغر کھائے پی کچھ جائے اور آ کر افضل اپنے جانور کچھ زبا کر کے اس میں سے کھائے لیکن کبھی ایسا ممکن نہیں ہوتا لیکن یہ تو ممکن ہے نا بغر کھائے کے جانا عید گا اور آ کر کھانا یہ تو ہو سکتا ہے اپنے جانور میں سے نہیں لیکن جا کر دو آ سکتے ہیں تو عید الفطر میں کھا کر جانا میٹھا کھا کر جانا سنت ہے عید الاضحہ میں بھو کے جانا سنت ہے مطلب بغر کھائے کے جائیں گے آنے ایک بات کھائیں لیکن ہرگز اس کا مطلب نہیں کہ یہ روزہ رہتا ہے اسے لوگ بولتے ہیں روزہ رہتا ہے عید کی عید الفطر میں نماز تک اور عید الاضحہ میں بھی نماز تک کوئی روزہ رہتا ہے اسی طرح لباس اپنی حیثیت کے اعتبار سے سب سے اچھا جو وہ پہنے اپنی حیثیت کے اعتبار سے سب سے اچھا میرے پاس پورے لباس پرانے ہیں ان پرانوں میں سب سے اچھا جو ہے وہ پہنوں گا میں وہ میری حیثیت کے حساب سب سے اچھا اس کا عرگز مطلب نہیں سب سے اچھا ہوتا ہے سب سے مہنگا پوری ایک سیلری لگا کے دو سیلرییاں لگا کر یا ادھار لے کر اس کی ٹوپی اس کے سر پینا کر لوگ دھوکہ دے کر تکلیف دے کچھ بھی کر کے لوگ لاتے ہیں نہیں اتکا دینا نئے کپڑے ہونا فرض ہے اب کیا کرتے ہوئے ادھار لو کپڑے لو نہیں جو بیسٹ آپ کے پاس ہو وہ لباس آپ پہن سکتے ہیں ایتر کا استعمال کیجئے نہائیے اور اسی طرح جو ہے تیل لگا کے ایک دن بہترین تیار ہوگی آپ سلام نے جو ہے تیل لگاتے میں اثر ہوتا بالوں میں خشبہ آپ لگایا کرتے اور غص لیا کرتے ایت کے دن اسی طرح جو ہے ایدین میں نماز نماز ایت کے بعد جو ہے معانقہ گلے ملنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن معانقہ کرنا گلے ملنا یہ حرام بھی نہیں ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے کچھ ایسے رسومات جو شریعت کے خلاف نہ ہوں جو لوکل ہوتے ہیں ان کے تعلق سے آپ کی گرفت اور پکڑ نہیں کی ہے جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف نہ جاتے ہو جیسے کہ مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہاتھ ملاتے لوگوں سے آپ ایک ہاتھ سے ہاتھ ملاتے آپ نے ہاتھ کیا دوسرین ہاتھ ملائے کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے ہاتھ ملانے کے بعد وہ بوسہ لیتے کسی کے ہاتھ کا محبت کے علامت احترام کے علامت یہ سنت ثابت نہیں ہے لیکن آپ کر سکتے ہیں چونکہ یہ حرام نہیں سنت کچھ لوگ ہاتھ ملانے کے بعد پہشانی کو چومتے ہیں کچھ لوگ خات ملانے کے بعد گالوں کو چومتے چومتے ہو تو ایسا نی چومتے گالتے ہیں خلی shy آواز نیک لگاتے پاستو گال سے گال لگاتے ہیں اور آواز کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے ہاتھ ملانے کے بعد آپ دیکھیں گے وہ ایسا ناک لگاتے ناک اگر آپ کو پتا ہو تو آپ نے دیکھا ہوں گا اگر عرب ہوں گا کوئی سعودی عرب کا خاص تو وہ بڑا جو ہوں گا وہ اپنے خبیلی کا کوئی آدمی آئے تو ناک سے ناک لگانا تو بہت عزت دینا ہوتا ہوں بہت کم لوگوں کو ناک لگاتے ہو ایک دسرے کو تو ناک لگاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں شریعت اس کی معانیت نہیں کرتی کوئی آرام کام اس میں شامل نہیں تو کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ایسی طرح بہت سے لوگ ہاتھ ملانے کے بعد لوگوں کو ملتے ہیں تو ریسپیکٹ فولی ایسا کریں گے آپ اقصہ سڈانی دیکھئے یا لوگ جب بھی ہاتھ ملائیں گے ایسا کریں گے آپ کے ریسپیکٹ فولی بہت خوشی ہوئی آپ آئے وہ اس لیے نہیں کہ دل سے دل مل گئے وہ اس لیے نہیں کرتے ریسپیکٹ کی علامت ہے ان کے پاس عزت ہے چونکہ اسلام میں جھگ نہیں سکتے تو وہ ایسا ریسپیکٹ کرتے ایک دوسرے تو بہت ساری چیزیں شریعت ملانے اسی طرح ہندوستان میں محبت کی علامت کیا ہے کسی سے آپ کو محبت ہے تو چل یار گلے لگ جاو یہی شہیئے ہیں یہ ہاتھ ملانے سے زیادہ آدمی چپکتے بھی ہاتھ ملاتا ہاتھ تو ادھر ہی چل جاتا چل آجا ادھر تو یہاں محبت کی علامت ہے یہ سنن سمت کے کریں گے سمجھ کر تو پھر تو یہ غلط ہو جائیں گا بیدت میں شمار ہو جائیں گے لیکن آپ اگر اس کو ہندوستانی رسم سمجھ کے کریں گے کوئی مسئلہ نہیں بہت سے لوگ نعو بلکل حرام ہے یہ جو آڑ جاتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں عید کے دن میٹھا بنانا حلال حرام ہے واجب ہے سنت ہے شرخورمہ بنانا سیدیا بنانا حلال حرام ہے واجب ہے سنت ہے کچھ بھی نہیں پھر کیوں بناتے آپ نہیں بنانا چاہیے آپ بولیں گے سب بناتے ہیں عید کے دن کیونکہ کوئی غلط چیز نہیں پیسے دینے سے اس کی مدد ہوں گی وہ خوش ہوتے ہیں بچے کچھ لیتے ہیں کھاتے ہیں اچھی بات ہیں ہم اس کو سنت سمجھے کریں گے تو بیدت ہوں گا لہٰذا معانقہ اگر کوئی کرتا ہے تو حرام میں بلکل نہیں آنگا انشاءاللہ یہ لیکن سنت سمجھ کے نہ کریں اسی طرح خربانی کے رات رات کو بھی کی جا سکتی ہے اس سلسلے میں نے بحلال تفصیلات اٹھ دی ورنہ بہت لوگ غلط ہیں اسی طرح جو ہے عورتیں نماز عید کے لیے جو عیدگا میں حاضر ہو اور وہ بھی حاضر ہوتے وقت تقبیرے یا عید کی نماز سے پھر تقبیرات پڑھ سکتی ہے ایک بات بیچ میں رہے گئے تھی وہ یہ ہے کہ تقبیرات یہ پورے عشرے میں آپ پڑھ سکتے ہیں عشرہ ملا کر تیرہ زلجہ کی اثر تک آپ تقبیرات پڑھ سکتے ہیں تیرہ زلجہ کی اثر تک تقبیرات بہت بلند پڑھ سکتے ہیں اور عورتیں بھی یہ کام کر سکتی ہے عیدگا جاتے وقت بھی عیدگا سے آتے وقت بھی لیکن عورتوں کے لئے شرط ہے کہ ان کی آواز کو دوسرا نہ سنیں اس کے پابندی کے ساتھ وہ عورتیں جو ایام حیز میں ہو اور وہ عورتیں لڑکیاں جو غیر بالغ ہو وہ بھی عیدگا آئیں گی عید کے دن ابھی تو بڑا مسئلہ ہے بھائی عید کے دن عیدگا عورتوں کا جانا ویسے مسجد نہیں جاتی تو عیدگا کیا جائیں گی بیچاریاں رسول اللہ فرماتے ہیں روایت میں الفاظ ہے صحابیہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ ہمیں عیدگا جانے کا حکم دیا اور کہا پاک اور ناپاک حیز والی عورتیں بھی جائے بچیان بھی جائے بالغ بھی جائے نابالغ بھی جائے تو ایک عورت نے سوال گیا اللہ کے رسول یہ حائزہ عورت تو نماز نہیں برسد کیا کریں تو کہا حائزہ علق بیٹھیں گی لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں گی نابالغ علق بیٹھیں گی لیکن وہ جو چھوٹی بچیاں ہیں دعا میں شریک ہوں گی کتنی ہم چیز ہیں نا حائزہ عورت کو بلائے گیا اور یہاں تو معاملہ یہ ہے فتنہ 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 ہر جگہ فتنہ ہی نظر آتا بزار میں فتنہ نہیں ہے تھیٹروں فتنہ نہیں ہے مالس میں فتنہ نہیں ہے کالج میں فتنہ نہیں ہے اسکول جانے میں فتنہ نہیں ہے محلے میں بغر پڑھ دے کے دروازوں میں لٹکنا کھڑکوں سے جھاٹنا فتنہ نہیں فتنہ ہے مسجد فتنہ ہے عیدگاہ آنا فتنہ ہے درسوں میں آنا فتنہ ہے دینی تخاریب میں جانا مسیح فتنہ کیا عجیب بات ہے کیا عجیب بات ہے اور بہت سے لوگ جو عورت کے گھر سے نکلنے کو فتنہ کہتے ہیں کہ میں علم کے معاملے میں کر رہا ہوں میں کسی بھی تنز نہیں مار رہا ہوں علم کی بات کر رہا ہوں بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں عورتہ گھر سے نکلنا فتنہ ہے وہ اپنی عورتوں کو جماعت نہیں پیچتے ہیں جب فتنہ نظر نہیں آتا تم کو اپنی بیویوں کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں کئی دن وہاں فتنے کا ڈرنی ہے تم کو مسجدوں میں فتنہ ہے اور عیدگاہوں میں فتنہ ہے صرف تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے اپنے ذہن کو تھوڑا سا بدلنے اکیلی عورتیں جماعتوں میں جا کے سفر کر رہی ہیں تب فتنہ نہیں 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 ان کے محرام ساتھ ہے محرام کہا ساتھ ہے ایک ٹرین کے ڈبے وہ ہے تو محرام دوسرے ٹرین نہیں بھرے ہوئے وہاں کچھ ہوتا ہے تو آپ وہ خبر بھی نہیں وہاں تک تو کیا ہو رہا وہ آپ اجازت دیتے ہیں مسجد میں آنے کی جات نہیں دیتے ہیں آپ عیدگاہوں میں جات نہیں دیتے ہیں یہ کس قسم کی کن ذہنیت ہے اور تاثق پسندانہ رویہ آئے آپ کے اللہ بہرالہ ہماری افاد کر اور پھر کہتے ہیں عورتیں کیوں دین سے دور ہو رہی ہیں آپ نے دور رکھا اور پھر بولتے ہیں راستہ میں نے بن کے اور پوچھتا ہے لوگ ٹرافک کیوں نہیں رہا رہی ہیں راستہ بن کیا نہ آپ نے ٹرافک کہاں سے آئیں گے پھر بول رہے ہیں سالانہ تقریب میں جمعے اور نہیں یہاں جمعے عجیب بات ہے بہرحال یہ بہت عجیب بات ہے اسی طرح عورتوں کے لئے ضروری جب عید کی نماز یا مسجد جائے وہ یہ نماز کے لئے تو بناو سنگار سے احتیاط کرے خوشبو سے احتیاط کرے یہ ان کے لئے ضرورت نہیں آتا اسی طرح عید کی نماز کے لئے آتے جاتے وہ راستہ تبدیل کرنا سنت ایک راستہ جانا ایک دوسرے راستہ جانا اس عید کی نماز دونوں عیدین کو ایسے تقبیرات کہنا لیکن اس میں تو تقبیرات ایک ذل حجہ سے لے کر تیرہ تک پورے اس میں کہنا ہے نماز عید سے مسجد کی بجائے کھلے میدانوں میں پڑھنا ہی افضل ہے کھلے میدان جس کو عیدگا کہتے ہیں اس میں پڑھنا افضل ہے یہ زیادہ بہتر چیز ہے عیدگا کوئی فکس جگہ ضرور نہیں آپ کہیں بھی کسی کالیج کا اسکول کا کچھ بھی ہو سکتا خیرت سے پہلے بارہ تقبیرات زیادہ ہیں یہ تکی نماز میں تقبیر تحریمہ کے بعد خیرت سے پہلے دونوں رکعتوں میں بارہ تقبیرات زیادہ ہیں پہلی رکعت کے اندر ساتھ تقبیر اور دوسری رکعت کے اندر پانچ تقبیرات زائد ہیں پہلی رکعت میں آپ نے اللہ اکبر کیا ہاتھ بان لیا اس کے بعد خیرت سے پہلے ساتھ تقبیرات زائد ہوں گی ان تقبیرات میں ہاتھ اٹھانا ہے یا ہاتھ بندے رکھنا ہے اس معاملے میں سلف میں اختلاف ہے لیکن بہرحال دونوں ہی اگر عمل کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی اٹھاتا بھی تو مسئلہ نہیں اور کوئی باندے رکھتا بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یاد رکھی ٹھیک ہے تو لہذا گیارہ ہے اللہ اکبر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر گیارہ معاف کا نہ بارہ ہے سات بار کہیں گا پھر رکو اور پھر سورہ فاتحہ زمین سورہ رکو اس کے بعد سجدے ہوں گے اس کے جب کھڑے ہوں گے پھر کھڑے ہوں گے پھر سورہ فاتحہ سے پہلے پانچ تقبیرات زائد ہوں گی دونوں میرا کے پانچ اور جو ہے سات اور پانچ بارہ ہوں گی اب ہمارے پاس چھ زائد تقبیر ہوتے ہیں اس کے تعلق سے کوئی صحیح روایت مجھے آج تک نہیں ملی چھ زائد تقبیرات کی بارہ کا ہی بہرحال جو ملتا ہے لیکن یہ تقبیرات سنن ہیں سنتیں ہیں نماز کی ان کے چھوٹ جانے سے چوک ہونے سے بھولنے سے نماز میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑھیں گا اسی طرح نماز عید میں جو ہے پہلی رکعت کی اندر جو ہے سورہ قاف اور دوسری رکعت میں سورہ قلم پڑھنا سنت ہے یا پہلی رکعت میں سورہ آلہ اور دوسرے میں سورہ غاشیہ پڑھنا یہ سنت ہے اسی طرح جو ہے عید کی نماز ادا کی جائیں گی تو خدبہ عید کی نماز کے بعد ہوں گا عید کی نماز سے پہلے خدبہ دینا یہ سنت سے ثابت نہیں اسی طرح جو شخص عید کی جماعت میں شریک ہو ہونے سے رہ جائے وہ شخص دو رکعت نماز پڑھیں گا عیدگاہ جا کے پڑھ سکتا ایسا لیٹ آئی عیدگاہ میں تھا تو وضو کر کے اور مزید میں تو مزید میں بہت سے لوگ عید کی نماز کو آتے ہیں نماز ہوگی تو بولتے ہیں نماز ہوگی چلو واپس نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں فرض نماز کے لیے آئے نماز چھوڑ گی تو کیا کرتے ہیں پاپس چلے جاتے ہیں اللہ رحم کرے میں نے دیکھا بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں صحیح میں چلے جاتے ہیں مزید میں آتے ہیں نماز ہوگی بولتے ہیں نکل چلو ارے کیوں اب خضا ہوگی نہ بجانتے ہیں اللہ رحم کرے ہیں مطلب لوگوں کو اتنا بھی علم شریعت کا تو بہرحال دو رکعت نماز بعد نے پڑھ لی عید کا خطبہ جو ہے بھی سننا جو ہے ضروری یاد رکھیں لوگ اٹھ کر نہ بھاگیں بہت سے بار لوگ ہوتا ہے پاپس عید کا نہ ہوا نماز کی اٹھ کے بھاگنا شروع نہیں خطبہ سننا چاہیے یہ سنت ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہے امام خطیب اس میں دعائیں کرتا ہے اگر وہ نکل جاتے تو امام کی دعاوں سے محروم ہوتے ہیں اس لئے کہ دعاوں کے لیے تو رہائزہ عورتوں کو بلائے گیا دعا بڑی اہمی عید کی نماز کرنا تھی اسی طرح جو ہے ہر تقبی کے ساتھ رفائدین بہرحال آپ چاہے تو کر سکتے نبی کہہ رہا تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوں گا تو یہ چند باتیں تھی جو ذلہجہ کے عشرے کی فضیلت اس کے بعد کچھ باتیں مسائل کی تعلو سے عید کی اور کچھ باتیں عید کی نماز کے تعلو سے مہین رکھیں اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا اللہ رب العزت سے دعای کہ اللہ سبحانتہ اللہ جو کہاں سنا آگیا اس عمل کی تحفیق تفرمائیں